بسم اللہ الرحمن الرحیم نہارم و دہل کا استعمال میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے رزانہ دپیٹ کے وقت امروٹ کھانے سے انسان کی انتر جیسی بماریوں سے بچ جاتا ہے دپیٹ کے وقت گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے بانچپن کی بماری دور ہو جاتی ہے پیاس کے چھلکے جلا کر دوں اور سمدے سے زکان فوراں ہتم ہو جاتا ہے انگور کے استعمال سے وال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں کجور کے سائے میں بیٹھ کر بے شاپ کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں رات کے وقت بھول کر بھی چائے نہ بیا کریں اس سے بے شاپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے شگر کے مریض جن کے پاؤں میں زہم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ کھل گوبی کا کچھا استعمال کریں ٹھیک ہو جائیں گے لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد نکھر جاتی ہے اگر زیادہ کھانا کھا لینے کی صورت میں پیٹ ہراب ہو جائے دودھ کی ملائی کھانے سے بڑا پا جلدی نہیں آتا سیف کی بشبور سونے سے کبھی آٹے کا آٹے سر کا درد نہیں ہوتا بند گوبی کے وقتے اور اس کا سالن بواسر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی غزہ ہے چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بجسمانی بھنواریاں جنم لیتی ہیں اب تناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کیا کریں کٹے ہوئے آلو میں نیمونہ چوڑ کر کھانے سے آلووں کی مٹھا ہتم ہو جاتی ہے پرفیوم کی ہاری گوتر سٹیوں کے کپڑے میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی ماتھے پر بادام کا چلتا پیس کا رگڑنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں